آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیڑے کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں تو میں خود بھی بڑی معتبہ ٹرائے کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ سہدیوں کے موسم میں یہ بنتے ہیں کہ نہیں کیڑے اور اس کے علاوہ چاوال بھی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں میں چاوال بھی لے کر آیا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں کھڑے میں میں نے جو ہے آٹا وغیرہ بھی مکس کر چکا ہوں تو اس کے بعد اور بھی مکس کروں گا اس کے بعد پانی وغیرہ ڈالوں گا ٹھیک ہے تو تین دن کے بعد چیک کروں گا کہ کیڑے بنے ہیں کہ نہیں تو یہ چاوال بلکل دیکھ سکتے ہیں یہ چاوال بھی میں کھانا کھلا ہوں گا اپنے چوزوں کو اس لئے یہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں اور یہ پانی پانی ہم جو ہے کھڑے میں مکس کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے آٹا بھی مکس کر دیا ہے ابھی بھی تھوڑا سے مکسنگ کا کام کرنا ہے تو اس کے بعد جا کر ہمارا یہ سسٹم بنے گا اور سردیوں کے موسم میں دیکھو بنتا ہے کہ نہیں تو فینلی ہم اپنا کام شروع کر چکے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے رہیں گے ٹھیک ہے تک اچھی طرح مکس ہوں تو ہم نے مکس کر دیا اب تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ڈالتے رہیں گے اور اس طرح سکاتے رہیں گے کیونکہ ابھی جو کیڑے کیماتے وہ بہت مہنگے کیڑے ہیں تیسر پیسی کیڑا ملتا ہے تو اس کو آپ بلکل گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے جو یہ کیڑے بنے گا تو اس کو آپ اپنے جو چوزے ہوتے ہیں اس کو آپ کھلا سکتے ہو کیڑے تو اکڑے بہت ہی فیضے مند ہوتے اس میں ویٹامنس وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو فینلی ہم نے اپنا کام کر رہے ہیں دیکھتے ہیں تین دن کے بعد کیا ریزلٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو چاول بھی چک کر سکتے ہیں چاول ابھی جا کر اپنے جوزوں کھلاوں کا تو یہ ہمارا بن چکا ہے کھڑے میں لے کر آیا تھا اور اس میں میں اٹھا بھی ڈالا ہے تو دیکھتے ہیں دو تین دن کے بعد گڑے بنتے ہیں نہ کہ نہیں